اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پودینہ کی مزہ دار چٹنی جس میں پودینہ ہم نے دھوکے خوش کر لی ہے اس کے علاوہ سبز دھنیاں دھوکے خوش کر لی ہے اس کے ساتھی سبز مرچیں کیونکہ ابھی چاپ کرنا ہے تو اس لیے تھوڑی موٹی موٹی کاٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گی ادرک اور ہری پیاز اور اناردانہ اناردانے کے ساتھ لسن اور دو ٹھماتر کچھ زیرہ اور نمک آپ اسے تقریباً کونٹیٹی یہ ہے تقریباً ایک آدھا کپ کے برابر ہے یہ پودینہ اور دھنیا اور اس میں ڈیڑھ سے دو مرچیں ہیں آپ انہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ اور اس کے علاوہ دو ٹھماتر ہیں اور ایک آدھا پیس ادرک کا ہے دو گرین پیاز ہیں ایک چائے کا چمچ زیرہ اور ایک چمچ اناردانہ پانچ سے ساتھ جو ہے جو ہیں وہ لسن کے ہیں تو اب ان کو چاپ کر لیتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سی چٹنی اور امید ہے کہ آپ بھی بنائیں گے تو اسے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے کیونکہ اتنی مزیدار لسیز یہ چٹنی بنے گی جو کہ حاسمدار بھی ہوگی اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوگی کھانے کے ساتھ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کے کھانے کی مطلب کھانے کا ذائقہ اور بڑھا بھی دے گی اور اس کے علاوہ آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کو بھی بہت زیادہ امپروف کرے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹوماٹر کے علاوہ ساری چیزیں ہم نے چوپر میں ڈال لی ہیں اب ہم اسے کریں گے چوپ اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹوماٹر اور پھر اسے اچھی طریقے سے چوپ کریں گے اور اس میں ایک اور مزیدار انگریڈینٹ بھی جائے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا خاص انگریڈینٹ ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا اب ٹوماٹر بھی کچھ چوپ ہو گیا ہے تو اس کا کور انگریڈینٹ ہے آلیو آئل اب ہم اس میں ایک چمچ ڈالیں گے آلیو آئل کا اور پھر اسے اچھے طریقے سے چوپ کر لیں گے اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں اس میں نمک اور کچھ پانی ٹیسٹی چٹنی جو ہے وہ تیار ہے دار سپائسی اور ہزمے دار چٹنی تیار ہے ہزمے دار go abstraction موسیقی